صدر مملکت آصف علی زرداری ایک گھنٹے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نو متخب صدر سے حلف لیں گے مہمانوں کو دعوت نام ارسال تقریب میں آرمی چیف وزر آزم نواز شریف سمیت سیاسی رہنما اور غیر ملکی سفارتکار شریک ہوں گے ریٹرنگ افسر سکندر سلطان راجہ نے صداتی انتخاب کا حتمی نتیجہ چاری کر دیا فارم ساتھ کے مطابق حکومتی جماعت کے حمایتی آفتہ امیدوار آصف زرداری کو چیار سو کیارہ اور اپوزیشن جماعت کے محمود اچکزئی کو ایک سو اکیاسی ووٹ ملے آصف زرداری نے پارلیمیٹس سے دو سو پچپن سندھ ایسیملی سے اٹھامن ووٹ لیے پنجاب ایسیملی سے تین تالیس بلوچستان ایسیملی سے سین تالیس اور کے پی ایسیملی سے آٹھ ووٹ حاصل کیے چینی صدر شیجن پنک کی آصف زرداری کو صدر منتخب ہونے پر مبارک بات کہا تین اور پاکستان اچھے پڑوسی دوست اور شراکت دار ہیں ہماری آہینی دوستی عوام کا قیمتی خزانہ ہے دونوں ممالک نے حالیہ برسوں میں قریبی آلہ سطح روابط کو برقرار رکھا چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تعمیر میں نتیجہ خیز نتائج حاصل ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے صدر منتخب ہونے پر زرداری ہاؤس جا کر آصف علی زرداری کو مبارک بات دی وزیر آلہ پنجاب مرین نواز بھی بولی یہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والی شخصیت کا صدر منتخب ہونا وفاق کے لیے اچھی خبر ہے آصف زرداری کو صدر نہیں مانتا ووٹ دینے والے اصلی فارم پینتالیس والے نہیں وزیر آلہ کے پی علی مین گنڈاپور کا صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت نہ کرنے کا اندیا بولے الیکشن کے درست نتائج مانیں یا دوبارہ الیکشن کرا لیں دھاندلی کے خلاف آج پیشاور میں پر امن احتجاج کریں گے وزیر آزم شہباز شریف کی کابینہ کا اعلان آج رات تک ہونے کا امکان سینیٹر اسحاگڈار کو وزیر خارجہ اور معروف بینکر محمد اورنگزیب کو مشیر خزانہ بنای جانے کا امکان بلال ازر کیانی کو وزیر مملکت خزانہ احسن اقبال کو وزیر منصوب بندی اور خاج آصف کو وزیر دفاع کا کلمدان ملنے کی توقع آزم نزید تارڑ کو قانون و انصاف اور عطا تارڑ کو وزارت اطلاعات و نصریات کا کلمدان سوپے جانے کا امکان علیم خان اور چودری سالک حسین بی کابینہ کا حصہ ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا ماہر رمضان میں عوام کے لیے خصوصی ریلیف پیکیج حجم ساڑھے سات عرب سے بڑھا کر ساڑھے بارہ عرب روپے کر دیا گیا کہا تین کروڑ چھانوے لاکھ خاندانوں کو بازار سے تیس فیصد کم قیمت پر کھانے پینے کی اشیاء ملیں گی بارہ سو موبائل پوائنٹس اور تین سو مستقل ریلیف مراکز قائم ہوں گے آٹھے پر فی کلو ستتر روپے اور گھی پر ستتر روپے فی کلو سبسلی دی جائے گی یکم رمضان سے اختتام رمضان تک چاول، دال، چینی، شربت اور دودھ بھی مارکٹ سے کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا عوام کو کتاروں میں نہیں لگنے دیں گے ان کا حق گھروں پر پہنچائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی موڈل رمضان بازار کنٹرول روم میں گفتگو بولی دس رمضان تک تمام ضرورت مندوں تک رمضان نگہبان پیکنس پہنچ جائیں گے رکاوٹ یا غفلت برداشت نہیں ہوگی ماہ رمضان سے قبل مہنگائی کا توفان قیمتیں ہوش اڑانے لگیں پیاس تین سو بیس، ٹوماٹر دو سو، سبس مرچ تین سو اور علو اسی روپے کلو فروخت کوئٹا میں بھنڈی تین سو چالیس روپے، ادرک اور لیسن آٹھ آٹھ سو روپے کلو تک پہنچ گئے لاہور، کراچی پیشاور میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں ہوش اڑانے لگیں سیف تین سو، خربوزہ دو سو روپے، اسٹرابری چار سو روپے کلو ہو گئی بچت بازاروں میں بھی سستا سامان میسر نہیں مہنگائی سے دہاڑی دار اور مزور طب کا سب سے زیادہ پریشان بلوچستان میں ایک بار پھر بادل برس پڑے آفت زدہ قرار گوادر میں پھر تیز بارش، زہران، سیسدی، چوڑ اور ملاحقہ علاقوں کے نشیبی علاقے ذریعاب، سڑکوں پر پانی زمان پی ڈی ایم میں نے صوبے میں مزید بارشوں اور برفباری کا لٹ زاری کر دیا سندھ میں بھی موسم عبرالود، شہر قائد میں بادل برس پڑے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی اور ہلکی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا سعودی عرب کی جانب سے گوادر کے بارش متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی نو ہزار آشن ویکس، نو ہزار شیلٹرز اور دیگر سامان شامل این ڈی ایم میں نے امدادی سامان گوادر کے لیے روانہ کر دیا سعودی صفیر نواف بن المالکی نے کہا سعودی اور پاکستانی عوام بھائی بھائی ہیں مشکل گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کی بھرپور مدد کریں گے وزیر اللہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا سعودی صفیر سے اظہار تشکر بولے موسمی عادی تبدیلی بہت بڑا مسئلہ ہے صبحی حکومت تمام چیلنیت سے نمٹے گی متاثرین کے نقصانات کا اصحالہ کریں گے پی ٹی آئی اب بھی ملک میں انتشار چاہتی ہے شہباز شریف نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا لیکن رسال بیٹھنے کو تیار نہیں اتحادیوں سے ملکہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے کام کرتے رہیں گے لیگی رہنما بلال اذر کے یعنی کی تنقید مزید بولے عارف الوی نے کبھی صدر کے اہدے کا پاس نہیں رکھا ان کا دور آئین و قانون شکن کے طور پر یاد رکھا جائے گا رمضان کے آگاز سے قبل الپی جی کی قیمت میں تیس روپے فی کلو کا خود ساختہ اضافہ ایک ہفتے میں الپی جی کی قیمت مجموعی طور پر تریپن روپے کلو بڑھ چکی مارکٹ میں الپی جی دو سو ستاون روپے سے بڑھ کر تین سو دس روپے کلو ہو گئی ساتویں نیشنل میس ریسلنگ چیمپینشپ کا لاہور میں آغاز ملک پر سے سولہ ٹیمز اور تین سو سے زائد مدو خواتین کھلاڑی شری صوبائی وزیر کھیل فیصل کھوکر نے کرگستان کے سفیر کے ساتھ میس ریسلنگ دیکھی ادھر قصور سے لاہور تک پاکستان ڈے سائیکل ریس آرمی کی محمد آمیر نے جیت لی آمیر نے ستر کلومیٹر کا فاصلہ دو گھنٹے بائیس منٹ چودہ سیکنڈز میں تیہ کیا آرمی کے ہی محمد بلال دوسرے اور ارسلان تیسرے نمبر پر رہے